ناظرین السلام علیکم آدھاپ انکشاف کے تازہ شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آجہ مظافر بات آج کا انکشاف ہم کریں گے ایک ایسے ایشو کے بارے میں جس سے ہم سب لوگ چوج رہے ہیں یہ مسئلہ ہے ویس منیشمنٹ کا جو یہ کوڑا کرکٹ ہمارے ماحول میں دن بہ دن جس کی مقدار بڑھ رہی ہے یہ ہم سب کے لئے ایک لمحے فکریہ ہونا چاہیے پشلے تقریباً تس سال سے میں اس موضوع پہ لکھ رہا ہوں اس حوالے سے ہم نے اپنی طرف سے پرسنل لیول پہ یا ہماری جو میڈیا چینل ہے یا اخبار ہے بہت ساری مضامین میں نے لکھے ہیں انفیکٹ جوڈشل انٹرونشن بھی کیا ہے پیٹیشنز بھی فائل کی ہائی کورٹ میں نیشن گین ٹرائبنل میں مگر اس کا سلیوشن ابھی تک جو ہے اس لیول پہ ہمارے پاس نہیں آرہا ہے ایسی سرویسز ہمیں نہیں فراہم ہو رہی ہیں جو ہم کو سرکار سے توقع ہے جس کی ہمارے پاس ہمارے کو ویس منیجمنٹ کھالی اب شہروں کی پرابلم نہیں ہے یا ٹاؤنز کی پرابلم نہیں ہے یہ ہر گاؤں دیہات میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا اور سرکار نے سوچ بارت گرامین کے تحت جو او ڈی اف پلس کا پروگرام چلایا دو ہزار بیس سے لے کے پچیس تک پانچ سال کا اس میں آپ جو ہے سوچ بارت مشن گرامین کے تحت دہی علاقوں میں بھی ویس منیجمنٹ کا پروگرام چلایا جائے گا رولر ویس منیجمنٹ کے حوالے سے بھی میں نے تقریبا بیس سے بائیس مضامین لکھے ہیں اور اس حوالے سے پہلے بھی سرکار کو میں نے سجیشنز دی ہے فائنلی جو ہے میں مبارک بات پیش کروں گا فائنلی میں دیر آیا درست آیا ہماری گورنمنٹ نے فائنلی جو ہے دہی علاقوں میں ویس منیجمنٹ کا پروگرام شروع کیا ہے اس حوالے سے جو ہے گاؤں دیہات میں کاروائیاں شروع ہوئی ہیں بہت مسئلہ یہ ہے کہ کاروائی ویس سے شروع نہیں کی جا رہی ہے جو یہ ہمارا سوچ بارک مشن گرامین کا پروگرام ہے جو اس کی گائیڈ لائنز ہیں یا آپریشنل گائیڈ لائنز ہیں یا دوہزار سترہ والی گائیڈ لائنز ہیں اس حساب سے پروگرام نہیں چل رہا ہے اگر ہم بات کریں جو آپریشنل گائیڈ لائن ہے اس کا جو چپٹر نمبر فورٹین ہے اس میں صاف صاف لکھا ہے ایک ایج گرام پانچایت ویلیج ایکشن پلان انہا کنورجنٹ مینر اسپیشلی انوالنگ وومن اینڈ مارجنل مارٹنائز پیپل کنورجنس کی بات کی گئی ہے کھالی یہاں پہ نہیں ہے بہت جگہوں پہ لکھا گیا ہے بہت کنورجنس موڈ میں یہ نہیں ہو رہا ہے آلریڈی ہمارے پاس ہاٹی کلچر اور اگری کلچر دیپارٹمنٹ کے پاس بہت ساری سکی میں تھی ویس منیجمنٹ کے حوالے سے خاص کر ورمی کمپوسٹ بنانے کے لئے اس کو ہم ویس منیجمنٹ نہیں کہیں گے ورمی کمپوسٹ جو گوبر سے یا باقی چیزوں سے خاد بنائی جاتی ہے ارگینک خاد ایک پروگرام ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا پرم پراغت کرشی وکاسی ہوشنا پرم پراغت کرشی وکاسی ہوشنا اس میں آلریڈی سرکار کے پاس پیسے ہیں ورمی کمپوسٹ بنانے کے لئے چاہیے اگری کلٹر ڈپارٹمنٹ اگر وہ پیسہ اور رول ایڈیلپمنٹ کا یہ پیسہ اس کو کنورجنس موڈ میں خرش کیا جاتا ہم زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں اس وقت جو ہمارے پاس ہمارے گاؤں دی ہاتھ میں جو پیٹس بنائے جا رہے ہیں چاہے ہمارے کچن ویس بائیو ڈیگریڈبل ویسٹ کے لئے پیٹس بنا رہے ہیں یا لیکویڈ ویسٹ کے لئے بناتے ہیں سوکیش بیٹس وہ صحیح طریقے سے نہیں بن رہے ہیں اگر ہم بات کریں جو آرگینک ویسٹ کی بات ہے یا بائیو ڈیگریڈبل ویسٹ کی بات ہے یا کچن ویسٹ کی بات ہے اس وقت چھے فٹ وہ گہرہ کھڑا کھڑواتے ہیں اس میں پتھر لگواتے ہیں بولڈرز اپنے سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے تو بولڈر ہر جگہ ایویلپل ہے نہیں اور اس سے نقصان ہوتا ہمارے جو وارڈر بوڈیز کا وہ لانا کتنا مشکل ہے وہ سمپل اس میں انٹیویو لگا سکتے تھے یا ہمارے پاس سیمٹ بلوکس ہیں سستے ہیں وہ سیمٹ بلوکس کے ذریفے اس میں سیمٹ کرنا تھا اور اتنا گہرہ نہیں کھوڑنا تھا چھے فٹ جب اس کو چھے فٹ بنائیں گے پھر اس کو جو کمپوسٹ ہے جو آرگینک ویسٹ اس میں ڈالیں گے اس کو باہر کیسے نکالیں گے پھر ایک انسان کو ایک سال کے بعد اسی کے اندر جانا نکالنا ہے اس کا طریقہ ایسا نہیں اگر آپ نے سکرین پہ دیکھیں گے جو ہمارے پاس کمپوسٹ پیٹس ہوتے وہ کیسے ہوتے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو دو فٹ نیچے جانا ہے تین فٹ اوپر رکھنا ہے ساڑھے تین فٹ پانچ چھے فٹ لمبا دو ڈائے فٹ چوڑا that is all انڈیجل ہاؤس ہولڈ کے لئے سیمٹ کرنا ہے اس میں جمع ہو جائے گا کچھرہ جتنا بھی ویسٹ کچھن کا نکلتا ہے پتے وتے سب آرگینک ویسٹ اس کو ٹرننگ دیں گے اس میں گوبر بھی ڈال سکتے تھے پرم پراغت کرشی وکا سوچنا کیا تو پروگرام ہے یا اسے بھی ڈال سکتے ہیں اس کا بھی پیسہ اس میں ڈال سکتے تھے کانورجنس میں اس کے بعد سوکیش بھی آپ دیکھیں آٹھ فوت اس کو بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں یہ ٹھیک ہے ایک حساب سے اس میں پھر رنگ سونگز ڈال رہے ہیں وہ ٹھیک ہے بٹ مسئلہ ہے کہ اس میں گیارہ ہزار تین سو روپے ہیں اور جو ہمارے پاس کمپوز پیٹ کے لیے ہے اس کے لیے پانچ ہزار تین سو روپے ہیں کے آس پاس پانچ ہزار تین سو روپے میں تو ہم سیمٹ والا بھی اچھے سے بلوکس جو سیمٹ بلوکس کا بنا سکتے تھے اور آرام سے وہ کمپوز بات میں نکال بھی سکتے تھے جو یہ بولڈر وغیرہ اس میں ڈال رہے ہیں نیچے پھر گول بنا رہے ہیں اس کے رفت سرفیس بنے گی یہ سموتھ نہیں بنے گا اور نیچے گہرہ ہی اس کی چھے فٹ ہو جاتا مدب جو جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے یہ ٹرائنگولر ٹرائنگولر ہونا چاہیے دو ڈائی فٹ اوپر تین فٹ چار فٹ تک اوپر دو ڈائی فٹ نیچے چھے فٹ لمبا تین فٹ چھوڑا اوپر سے تھوڑا سا اس پہ ٹینشن لگا سکتے تاکہ اس میں پانی نہ اندر جائے اس وقت اس کو ایسے ہی بنا رہے ہیں اور جہاں تک سوکیش پیٹ کی بات ہے وہ ہم ایک یا دو پیٹ بنا سکتے تھے تین تین چار چار گھروں کو ہم ایک کلسٹر بنا سکتے تھے ان کا ایک ایک پیٹ بنا سکتے اتنا پیسہ اس پہ کیوں کرش کرنا تھا ہر گھر میں آپ ایک ایک جو سوکیش پیٹ بنا رہے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ملہب وہ زیادہ تعداد میں بن رہے ہیں ہم دو پیٹ تین پیٹ پانچ چھے گھروں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں دو پیٹ تین چار گھر استعمال بھی کر سکتے ہیں جہاں جہاں کنجسٹڈ پوپلیشن جہاں جہاں ساتھ ساتھ میں پوپلیشن ہے جہاں جہاں الگ الگ ہے وہاں پہ بنا سکتے ہیں یہ تو ایک چیز ہے دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے چونکہ یہ ویس منیجمنٹ کا پروگرام جو ہے خالی اب یہ چونکہ شہروں کے لئے نہیں ہے اب یہ ہر دہاد کے لئے ہے اور اس کے لئے سرکار کو گائیڈ لائنز میں ہی لکھا ہے سوچبار مشن جو گرامین کی گائیڈ لائنز ہیں گائیڈ لائن نمبر سکس پوائنٹ ٹین پوائنٹ سیون اس کے لئے ٹیکنیکل ایجنسیز کو ہائر کرنا ہے کانسلٹنٹس کو ہائر کرنا اٹڈسٹک لیول سٹیٹ لیول تاکہ وہ ایک پروگرام بنا سکے ہر کسی گرام پنچائت کے لئے اس وقت ہم ایسے ہی جا رہے ہیں ایسے ہی بنا رہے ہیں کہیں پہ بولڈر لا رہے ہیں کہیں پہ کچھ کر رہے ہیں کہیں پہ کئیسے بنا رہے ہیں کہیں پہ چھے فٹ کھوڑ رہے ہیں کہیں پہ آٹھ فٹ کھوڑ رہے ہیں کوئی اس میں جو ہے سہی ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہو رہا ہے اس کے لئے ہم کو ٹیکنیکل ایجنسیز کا ہم جو سہارا لے سکتے ہیں اور گائیڈ لائن نمبر سکس پوائنٹ ٹین پوائنٹ سیون ساف ساف لکھ رہا ہے ایسے شوڑھا ہے ایسے شوڑھا ہے ایسے شوڑھا ہے ایسے ہیڈ ایسے ہیڈ ون ساری لیکی ویسے ویسے کنسلٹنٹ ایسے لیول اور ساری لیکی ویسے مینجمنٹ کنسلٹنٹ ایسے لیول تو گائیڈ the preparation of ساری لیکی ویسے مینجمنٹ پروژیکٹ فر ایچ گرام پانچایت ہر کسی گرام پانچایت کے لیے جو پروگرام بنانا ہے پروژیکٹ بنانا ہے کئیسے کرنا ہے پیٹ کئیسا بنانا ہے سوکیش پیٹ پیٹ کئیسا بنانا ہے کمپوز پیٹ پیٹ کئیسا یہ ہی دے دیں گے وہ یہ technical agencies دے دیں گے وہ بٹ ان کو hire نہیں کیا جا رہا یہ تو ایک ہے دوسری guideline number 8.3.4 آپ کے screen پہ آ رہا ہے there should be a full time block sanitation officer ویڈیو صاحب کو کتنا کام دو گے آپ office میں بھی کام کر رہے ہیں meeting نہیں جا رہے ہیں DC صاحب کے ساتھ بھی ACD صاحب کے ساتھ بھی یہاں بھی block device بھی یہ بھی باقی کام بھی نرے گا بھی PMAYB اب اس کو sanitation کا کام بھی دے دیا آپ نے but guideline میں لکھا تھا آپ کو کہ you had to hire a block sanitation officer the state governments are expected to post a full time block sanitation officer till that arrangement is made budeos can also take care but اب اتنے سال سے چل رہا ہے یہ program یہاں پہ پہلے سوچ بارت mission گرامین کا phase 1 چلا individual household laboratories بنانے کے لئے تو ہم کیوں نہیں ہر block میں block sanitation officer تائنات کر سکتے میں چاہوں گا کہ سرکار کو ان issues کا notice لنا چاہیے اور ruler waste management کا جو program ہے یہ ایسا ہونا چاہے کہ scientific بنیاد پہ نہ کہ ہم ایسے habits بنائے کھڑے بنائے اس میں پھر بھوتلیں بھی جائیں پھر اس میں waste بھی جائے ڈھائپر بھی جائے باقی waste بھی جائے اور وہ treat نہ ہو this work should be done as per the guidelines of solid waste management rules 2016 2016 کے جو solid waste management rules ہے اس حساب سے ہونا چاہیے اور plastic waste کہاں جائے گا اس کے لئے ہم نے رکھیں segregation sheds segregation sheds کیا کریں گے پھر وہاں پہ آپ وہاں کتے آ جائیں گے پھر instead MRF in each block یہ guideline بول رہے میں نہیں بولنا اپنی بات اس کے لئے کام ہونا چاہیے material recovery facility جتنا بھی plastic waste گاؤں سے نکلے گا ہر ایک block میں plastic waste center ہونا چاہیے جہاں پہ بہت نہیں الگ پھر egg picker لے جائیں باقی باقی چیزیں اور باقی plastic کو shred کیا جائے گا اور hazardous waste کو inserrate کیا جائے inserator کا کوئی program ہی نہیں ہے اس میں چاہوں گا کہ سرکار کو in issues کا notice لنا چاہیے اور roller waste management کا program جو ہے بلکل جو طریقہ کار ہے solid waste management rules 2016 کے اسی حساب سے چلنے چاہیے اور as per the guidelines of solid liquid waste management under سوچ بارت mission grammy اگلے انکشاف تک دیکھتے رہیے کشمیر observer خدا حافظ